اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة واسلام علی رسول اللہ ام آباد پہرے بھئی رکوع کے بعد یعنی کہ رکوع سے اٹھتے وقت جو جملہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے سمی اللہ لی من حمیدہ اس کے بعد دعائیں ہیں ایک ذرا لمبی دعا ہے اور ایک مختصر ذرا چھوٹی دعا ہے صحیح مسلم کے اندر ایک آتی ہے وہ ذرا بڑی ہے اس لئے مختصر ہے اس دعا کو یاد کر لیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ دعا جو ہیں کم از کم ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے یہ رکوع کے بعد اٹھتے وقت سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ ہے دعا رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی کہ جب رکوع سے کھڑے ہونا پھر اسی طرح سجدوں کی دعا ہے تو سجدے کے اندر یعنی کہ حدیث کے اندر مختلف دعائیں ملتی ہیں جو سجدے میں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن میں یہاں پر دو دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہوں جو ہمیں لازمی طور پر یاد کرنی چاہیے کم از کم یہ دو دعائیں تو بندے کو یاد ہو تو ترمزی کی حدیث کے اندر جو ہمیں ملتی ہے بات وہ ہے سبحان ربی العلا کم از کم یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے کم از کم سبحان ربی العلا اور اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم مغفر لی یہ دعا جو ہے یہ آپ سجدے کے اندر دو دعائیں جو ہیں یہ بڑھ سکتے ہیں تو یہ دوسری دعا جو ہے اس کے معنی بڑے اچھے بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے اللہ تعالی کی تعریف ہے اور اپنے لئے بخشش کی دعا ہے اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس حوالہ سے یعنی کہ ابن ماجہ کے اندر اسی طرح بداود کے اندر واحد ملتی ہے کہ ایک دعا ہے رب بغفر لی رب بغفر لی دو سجدوں کے درمیان اگر کوئی انسان لمبی دعا نہیں یاد کر سکتا حالانا کہ وہ بھی لمبی نہیں ایک ڈیرھ ستر کی ہے لیکن صرف دو حرف ہیں یہ رب بغفر لی رب بغفر لی یہ بندہ یاد کر لے بلکل آسان ہے تو ایک دعا اور ہے وہ جو ہے یعنی کہ ابن ماجہ کے اندر یعنی کہ اس کے الفاظ ملتے ہیں وہ ہے یہ دعا ہے دو سجدوں کے درمیان کی یہ دو دعائیں ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ پڑھ لے یا بہتر ہے کہ دونوں یاد کر لیں کبھی کوئی دعا پڑھ لی کبھی کوئی دعا پڑھ لی یہ دو دو دعائیں جو ہیں یہ ثابت ہے حدیث واللہ حالم